بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بک فوٹ سیکے میں خوش حمدید اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں کے بھی خوش رہے تو شروع کرتے ہیں آج ہم مکرونی بنائیں گے ساتھ ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ایک پاؤ کوکنگ آئل ڈالیں گے تو دو پیاز ہم نے لے لیا تھے رفلی کٹنگ کر لیا اس کے تو سب سے پہلے ہم نے ٹمائٹر اٹھانے ہم نے ٹمائٹر کا اچھی طرح سے ہم نے پیسٹ بنانا ہے لسن بھی ایڈ کریں گے ساتھ تقریباً آدھا کلو کے قریب ہم نے ٹمائٹر لیئے یہ دیسی لسن ہے ہم نے چھلہ ہے وہ ایڈ کریں گے اچھی طرح سے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے پیاز کو بھی برون کر لیا ہے سب سے پہلے ہم نے چکن ڈالنا چکن تقریباً ساڑھے بارہ سو گرام اچھی طرح سے چکن کو فرائی کریں گے ساتھ پانی ہم نے مکرونی کے لیے رکھ دیا بوائل ہونے کا کچھ مسالے شیئر کریں گے تقریباً ہم نے سکھا دنیا دو چمچ ڈالا ہے ڈیٹھ چمچ ہم نمک ڈالیں گے آدھی چمچ ہم نے ہلدی پورڈر ایڈ کیا ہے کالی مرچ ہم نے موٹی موٹی پیسٹ ہی ہیں دو چمچ ہم ایڈ کریں گے دارچینی پورڈر تقریباً آف ٹی سپون ہم نے ایڈ کی ہے ساتھ ہم نے زیرہ پورڈر ایڈ کی ہے وائٹ مرچ ہم نے ایڈ کی ہے اچھی طرح سے ہم نے سارے مسالوں کی بنائی کرنی ہے تک کہ پھنچ منٹر تک ہم نے مسالوں کی بنائی کریں گے بہت مزی کی مکرونی کالی مرچو اور وائٹ مرچ کی تیار ہو رہی یہ آپ لوگوں سے دیکھیں تقریباً ہم نے ایک پاؤ کے قریب آلو کی کٹنگ کر لی تھی وہ بھی ایڈ کر دیئے آدھا پوندہ ہی ایڈ کریں گے ساتھ ہم نے فریزر میں رکھا ہوا تھا ساتھ ہم نے گاجریں بھی ایڈ کرنی ہے تین گاجریں ہم نے ان کی کٹنگ کر لی تھی پانچ منٹر بعد آگے شیئر کرتے ہیں ساتھ پانی بھی اچھی طرح سے گرم ہو گیا تقریباً ہم نے تین چمچ نمک ڈالنا ہے تقریباً ہم دو ڈپیں مکرونی کے بنا رہے ہیں مکرونی کو بھائی لائے گا تو تھوڑا سا ہم نے دم والی آنچ پہ رکھ کے اوپر ڈکنا دے دیں گے تاکہ مکرونی اچھی طرح سے نرم ہو جائے گی ساتھ چکن بھی ریڈی ہو گئے تھوڑا سام پانی ڈالیں گے ادھا کپ اچھی طرح سے مکس کر کے ان پانچ منٹر کے لیے پھر ہم رکھ دیں گے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ گاجریں ہماری اچھی طرح سے تھوڑی سی نرم ہو جائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں مکرونی بھی تیار ہو گیا ہم نے اچھی طرح سے ہی ماشاءاللہ بھولی ہے مکرونی کو ڈالتے ہیں پانی میں ہم نے مکرونی چھنے میں ڈال کے اوپر سے تھنڈا پانی ڈالائے تاکہ مکرونی کی چپک چپک ہتم ہو جائے تو جس طرح آپ اس طرح بنائیں تو مکرونی کا تھنڈا پانی ڈالیں تو بہت مزے کی مکرونی کھلی کھلی بنتی ہے ساتھ ہم نے سویا سوس اور چلی سوس دونوں ایڈ کر دیئے بہت مزے کی مکرونی تیار ہو رہی ہے ابھی ساری مکرونی ہم ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح کھلی کھلی ہے اوپر سے ہم نے تھنڈا پانی ایڈ کی ہے اس وجہ سے چپکی نہیں ہے مکرونی اچھی طرح سے مکس کر لیں جو بھی ہمارے چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر دیا کریں جو ماشاءاللہ بہت مزے کی مکرونی تیار ہو رہی ہے آدھی چمچ ہم نے میتھی ڈالی ہے ساتھ ایک چمچ ہم نے چاٹ مسالہ ایڈ کی ہے زیرا پوڈر ایک چمچہ ایڈ کی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت مزے کی تیار ہوئی ہے مکرونی اچھی طرح سے مکس کر کے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ